ساتن وفیق اللہ سات من ساتلہ لبنہار ولیم وحافظم وقائد مناصرم ودلیلم وائنا حتا تسکنہو ارزا قاتون وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد مال محمد واجل فرجال محمد صلی اللہ محمد مال محمد ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی یا ولی سلوات سارے سہوان جی سلوات سارے سہوان جی سلوات سارے سہوان جی انتظامیات کوئی نہیں بندا کوئی انتظامیات سلوات سہوان جی کوئی انتظامیات دا بندہ بیٹھیا ہوئے ایمیمر ارپکھا باندھ کروا دیو جو کسی نے کو پتا ہوئے تھے اول تو آخر تک بلان سلوات جی میرے مخدوم دی جانتی سب تو پہلے دعا ہے میرے مالک میرے خالق صدقہ محمد علیہ السلام دا پاک ذکر اپنی بارگاچ قبول تا منظور فرما پڑھنا دی پڑھائی تو سندھا ٹورایا میں حکیر دی نوکری اپنی بارگاچ قبول تا منظور فرما ذکر پاک دی زو تصمت دواز تیبانیان دے عزت رزق بخت چزافہ فرما جڑے بے اولاد نے انہوں اولاد نرینہ سالے اطاف فرما جڑے مکروز نے کرزہ غیب جودہ فرما بارویں سرکار جلدی ظہور فرما من ایک دعا منگڑنگاں دل کرے تیامین آخ لینا میرے مالک جڑا زبان تو علی انو ولی اللہ پڑھتا ہے اس ازادار نوں اس وقت تک موت نہ آوے جب تک شبیر دروزہ دی زیارت نہ کارا ہوئے مریہ حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دن ماشر دا ہوئے ہاتھ سا گنا گاران دا ہوئے دامن پنیاں تے باران دا ہوئے میرے مالک لیوائے حمدہ سائے نصیف فرما میرے اندھیرہ چشم وفا کو بنائی دینے لگا بہت میرمانے جی کوئی وقت نہیں توڑا زائے کیتا جی ایک علم نہیں توڑا زائے نہیں کیتا اندھیرہ چشم وفا کو بنائی دینے لگا ساری مجلس تو ساپنی مرضی نال سننے ہیں اے دیر یا دو منٹ دیگا تسی میری مرضی نال سننے ہیں نہ ہوتے داس محرم دی درمیانی رات امام موسین دا خیمہ بلکہ لیے لفظان دے خریدارو ان جاکھا انبیادی سجدہ گا شبیر دا خیمہ میرمانی میں وکھری میرمانی وکھرا شکریہ اسو بندے دا جڑا بندہ ایڈی جلدی جیالوں سمجھ گئے انبیادی سجدہ گا پاک شبیر دا خیمہ شبیر سردار اپنے خیمت صحابہ وچھ تشریف فرما شبیر صحابہ دے پاس وے کدن کل نو لکھ دی میرے نال جانگے کل نو لکھ نو میرے سر دی لوڑے کل نو لکھ نو میرے خون دی لوڑے شبیر صحابہ دے پاس وے کدن توسری جڑے میرے نال ایتھو تک آگیو جنت توڑے تے واجب ہوگی ہے جانا چاندی ہو تھے جا سکتی ہو جان بچانا چاندی ہو تھے بچانا چاندی ہو تھے جانا چاندی ہو تھے جا سکتی ہو جان بچانا چاندی ہو تھے بچا سب دو جوان بولن تی میر بانی نہ بولن کوئی دکھ ارمان افسوس نہیں جڑے چٹنیاں دا لیا لے بیٹھو توڑی دادی بھی چاہیتی توڑی دعا بھی چاہیتی جملہ میں توڑے حصہ تکھا لگا صحابہ بچوں بڑڈ آئی حبیب ابن مظاہر صحابہ بچوں صحیف آئی حبیب ابن مظاہر حبیب علوے کہ شبیر فرما دنی کوئی جانا چاہتا ہے تا جا سکتا ہے کوئی جان بچانا چاہتا ہے تا بچا سکتا ہے وہ کیوں سکتا ہے بندہ شیعہ ہوئے شیعہ دے گھر جمعہ ہوئے ماں دے جوڑے چون علی و علی اللہ نصیب ہوئے ہوئے میں شبیر دنوکر حبیب دا جملہ سناماتو رخانہ بھائی کے چھپ کر جا میں شبیر حبیب علوے کہتنی کوئی جانا چاہتا ہے تا جا سکتا ہے کوئی جان بچانا چاہتا ہے بچا سکتا ہے کمر تے ہاتھ لکھے حبیب کمر شدی کر کے شبیر دن سامنے کھڑا گیا قدمہ تے ہاتھ لکھے ہاتھ پانکتا ہے پتران دن جنگی ہوگی میرے لو بار بار نہ بیک اس نو لکھنو میں تری جتی برا پر نہیں سمردہ سلامیں ترے ہاتھنو سلامیں ترے ہاتھنو اس ہاتھنے کیا کہنے جڑا حبیب دگلت بلند ہویا کیا کہنے بھائی جی 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 میں ناوکر جی میں جی میں جمانی مانے اس نو لکھنو میں تری جتی برا پر نہیں سمجھ دا جنہ بندیاں نو ماما دیا جھوڑیاں چون علی یونو علیہ نظیب ہے سار جو بے جملہ کھنگا اگلا جملہ تھوڑا جاں مشکل ہے توڑے باس تو نہیں چونکہ مشکل کو شاد منہ ناڑی تشریف فرماؤ حبیب دہ میرا سردار کا لینج جانگ کران میرا سردار کا لینج جانگ کران جوان زیفی نو ترسا کیا بات ہے بری تیرے سمجھنے دی کیا بات ہے جوان جی میں مہربانی جوان زیفی نو ترسا شبیر فرما دیں حبیب تری گال سنن کے میں گال دا اضافہ کر رہا گا کتو کتو بندے آئیں داس ہی نہیں سکتا پنجاب تو بڑے بندے سنن آئیں جی ٹھیک ہے جی آپ پر پنجاب کافی دنیا آئیے پورے پاکستان دا میرے ماہ تشریف فرمائے پہلے بندو تو لاکی آؤ آخری بندے تاکھات بڑی کھنا تمنت کر دا پہ ساری میلے سی توڑی مرضی دی ہے اے ایک منٹ میری مرضی دا ہے نراز نا ہوئے فردن فردن یہ سمجھنے ہر بندے دے قدماتے ہاتھیں کسے نو گال کھڑن دانا ولایت نہیں ترجو بھئی کسے نو بورا بڑا کھڑن دانا ولایت نہیں ولایت دے بنیادی میں نہیں نختیار اے مجلس کسے انٹرنیمنٹ دانا نہیں با تُسی تھکی ہوتے چاٹا ہوتے کسا کے وقت ترجو اے تھے کوئی مقصد ہے یا اندہ ساڑے پڑھن دا کوئی مقصد ہے توڑے سنن دا کوئی مقصد ہے اے میں جملہ کھنا کا بچہ نو پتہ لگے جو مجلس کی نوہ کی رہے پیغام ہے توڑے تکن میں ہو جائے جیدی مکال کرنا چاہنا شفیر کائناد بادشاہ امام حسین سرکار نے پتر بطولے خیمے دندر زمین تلکیر ماری ایک لینڈ ماری ایک خچ کیا ہاتھ ہمارے پردے کائنادے ہٹ گے شفیر صحابہ دے پاسے سامنے کی سامنے کیوں نے کہا جنات سامنے کیوں نے کہا جنات کائنادے بادشاہ فرمائے میں بطولہ پتروں کے میں حسین توڑے تو موت دا عمر چاہ لئی نا لینڈ کراس کرو تو جمدی یا جنات درجو خان گاڑا لے جی سامنیتے بولی جی سامنیتے بھر بولی لینڈ کراس کرو تجیونی یا پچھلے بندے بولو تاہید ہوڑے پتہ لاکھ جگار پہنچ دی پی لینڈ کراس کرو تجیونی یا جنت درجو گازی سرگار دے اللہ میں اچھ ہاتھ راکیا دا پیا میرے ہاتھ اچھ کائنات ہو نہیں میں شفیر دے صحابہ دے جملے دوبار دیں دا تو فقط دعا بھی کار دے میں تا میرا دیا یہ شفیرہ کہنا لینڈ کراس کرو تجیونی یا جنت دے طور جو سارے صحابی اٹھے شفیر دے قدمہ دے ہاتھ لاکے ہاتھ بان گزن اکبر دے زندگی ہوڑی اس جنت دا لالا جبار بار سانوں نہ دے تیرے پیرہ لمو کر کے طور پہ بھی یہ جنت راج ہوں لی ہے ہر بندے دے بات نہیں نا ہر بندے دے گالی نہیں جی چاچا نسل دے خیر ہو بھی درید آئی دا شوریہ مربانی بھائی مربانی بھائی جینے جوانی بھائی بہت شکریہ بھائی تیرے پیرہ لمو کر کے طور پہ بھی یہ جنت راج ہوں دی یعنی منزل جنت نہیں منزل تیرے پیر نے تیری خشنودی چاہی دیئے تیری رضا چاہی دیئے ہوئے 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 اے انہیں جنہ حسین جنت واسطے نہیں منیا تاہید کرو بھائی جو نے کہا سمجھا رہی ہے جنہ حسین حسین واسطے منیا کائنات بات سے اپر میں چلاک بند کرو چلاک بند ہو گیا اندھیرہ ہو گیا شبیر فرماندن ہنویں کچھ آنا چاہتے جا سکتے ہیں آئے حسین تلیقہ نہیں تو ترائن قربان کران اندھیرہ ہو گیا ایک بندہ بول لیں تو میں راضی یہاں ایک بندہ تاہید کر دے میں تو انہوں سلام پہ کر دا تو میں مطمن ہو جا سا میں میسج کرو میں میسج پہنچا لیا ایک بندہ بولے شبیر جو چراغ بند کر عادیتہ اندھیرہ جو ہو گیا حسین واسطے کے کوئی گیا ہے میر بانی بہت میر بانی بے شکریہ جی میر بانی کوئی گیا ہے جی نہیں گیا کی میں جا منہ اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا ربائیدی چوتھی سطر میں حسین دے مات pen سنانی ہے اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا آؤ آؤ بسم العلہ کدھر بھائی رکھر خوراں میرہ بیٹا مالکر شاندر انگلوے اول دعا کرتا کدھرے بہت شریف فرماؤ اندھیرہ چشم وفا کو بینائی دینے لگا میں پہلا رضی تھی ربائیدی چوتھی سطر میں حسین دے مات میں نسنانی ہے اندھیرہ چشم وفا موسیقی 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 اٹھ کے ٹوڑ پیا مولا بے گئے وہ منافق آگئے کھوٹے پیسے لے کے گل توڑے بچہ نے بھی یاد میں ستر رو بائی دی سنان لگا سرکار پیسے آتا چاہے مولا خجورہ چاہے دیا علی مولا بزہر اتا لو بکھی نہیں مولا فرمائے پیسے بھی گلے چاپ راکھ سے خجورہ میں یہاں پھی چاہے خجورہ چاہے کے ٹوڑ پیا ہے چھوڑی پارلی اس خجورہ دی گلی دا موڑ پی ریا آدھا واہ یا علی میری تبیویہ دی تو کائنات دیئے نبزہ تو واقف ہے تے میں تے نون دال آلے میں تے نون میں تے نون ممبر دیزد دی کا سمیں علی دے باری وہ بندہ اندو سوچ دے جن پیشاں دال لگ گئی وہ بندہ بیٹھے میری گال سندین اللہ خجورہ آپ پہ سلا کی تھی علی دا دوسرے منے تے بچ کے نہ جاوے ایک خجور جا کے موچ رکھیں خجور اندر تے گھٹلی پھاس گئی گھٹلی سمیں دیو گھٹک پھاس گئی خیزر بھائی اینج نہیں پھاسی اینج نہیں پھاسی جس ہم چل رضا میرے ہاتھیں چھویلا یلی دا جا ہمیں تو میں چھلکا دے مر لگا رنگ پیڑا جسے مندر میرے اشارے تھی سمجھا وے دی ربائی دون لطف زیادہ وے دا آپ نے گھر آکے ڈھٹھائیں تو بیوی نہیں اشارہ کیتا وہ آدھی موں کچھ بول وہ آدھی مرے موں کچھ بول میں آج تک کسی گھونگے نڑنی گال کی تھی میں نہیں کی پتا ہی شہر اچ کی پیان نے کچھ بول نہیں بول سکی یار ایدی بیوی آدھی آکھیں چاک پائی ہے آدھیا تم ملی دا دوش مڑے ملی دی نوکڑوں کی آدھیا میں کیوں چاپ دیا مورا لگ گیا نی گازیدہ نوکڑ بولے گازیدہ نوکڑ بولے کہ پیا کرنے عجاب اشارے از میں ایسی علی دی کرنگی ہوئے وہ باد پختان دا سردار وہ کیا دی ہو جیڑا عرشد فرشد حال ڈسے دا تینکی تا انکارے ہو جیڑا بغضی علی دی نال رکھے او لانت دا حق دا ایسی علی دی نال رکھے چلو پڑھ دینے آجی پہلا پہلا کسیدہ میرا دل میں علمالی عباس دا سن میرمانی چار شبانے خوش جہانے سین امل بنین دی جھولینو رنگ لنگی ہوئے وفادہ پروردگار حالیہ سین دا مان شبیر دا زورے کمر بانکے امل بنین دی جھولی جہے آپنی مرضی نال ظاہر ہوئے ہیں میرمانی بھائی میرمانی آپنی مرضی نال جاندے بھی آپنی مرضی نالنے جاندے بھی آپنی مرضی نالنے انبیاء دا حجوم اوسیادہ حجوم اولیاء دا حجوم ہر کوئی منگا نالا عباس دا بابا دے منالا نبیہ پر سلا کر کے دے نباس زیری تو عورتیں کیسا بن سگی ہو جاؤ سی خیزر نبی آدھے آنکھ ہو تو میں دستانا کہ توں کیوں دستانا چانا ہے دہ میں اس واسطے دستانا چانا ادھے بابِ علی تمنویڈی لمحی زندگی عطا کی تھی یہ اونا کہ ہاں داز جیڑی گال خیزر نبی دودھین نبی نڑکی دی اجازت ہے جناب نو سنا ماں کرلاری کفر زند ہے کرلار بنے گا 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 حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا میرے بانی بھائی میرے بانی جی جندروں بھائی جی میں جی میں چاچا نسل دی خیر ہوئی حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا شیر پڑن دا لطف تاڑے نوکرنو تاں آنے دے تسا میری گال دا جواب دیتا دے باچہ فرماندنے گال حاک دی کرو توڑی ریزرچ کمی کوئی نہیں کر سکتا توڑی موت جلدی کوئی نہیں کر سکتا سوال دا جواب چاہید ہے ترخان دا پتر کی ہندے ہیں بولے نہیں بھائی بولو سارے بولو میں نے پتہ لگے گال پہنگ دی پی اگازی سرکار دے اللہ میں چاترہ کے گال کرنے لگا میں سادہ دی وقالت کرنے لگا ترخان دا پتر کی ہندے ہیں موچی دا پتر نائی دا پتر ملک دا پتر سید دا پتر پورے ملک کوئی توڑے نوکر گال کیتی سیدہ دے پتر سید ہندے ہیں امان نہیں ہندے نازین چے گال لانے ہی تھی گوہ نام بلا میں گالتے سیدہ دی کرنے ہیں جندہ رویے ہیں سیدہ دے پتر کی ہندے ہیں چاہیدہ ہے اب باز دے چہرے پورا پنڈال پیرا دکھ لو کے دادوے میرے مصر دے قیمت نہیں عقیدہ پڑنا لگا میں پہلے مصر چاپنا عقیدہ پڑنا لگا قاضی دے چہرہ ضرور ویکھنا چاہیدہ ہے خیزر بھائی قاضی دے چہرے دی ضرور زیارت کرنے چاہیدی ہے اب باز دے چہرے دی ضرور ویکھنا چاہیدہ ہے کر سوال محسن عباس کیوں ویکھنا چاہیدہ ہے ہوجہ کے آئے آ میرا بیور میرا بھائی تنوں پہ جا تستہ یہ چہرہ بتائے گا results تیرے سننو سلامے یہ چہرہ بتائےwhoی کتنا ہسی ہے یہ جلوائے حسنین حیابت کی جبی ہے یہ جلوہِ حسنین ہے آمد کی جبی ہے یہ معرفتِ باکر جعفر کا امی ہے کاظم کے رضا دین ہے یہ عظمت دین ہے کردار نگی اور نگی کا بھی یہی ہے اور اسگری قائم کے ارادوں کے یقی ہے یہ عظمت سادات کمی نار بنے گا بہت قیمتی پڑھا لگا سیدہ پاک سلام مند رکھی جی میں حرام وددہ جا رہے ہیں انجی انجی علی دے دشمن وددہ جا رہے ہیں اے غازی سرکار دے علام میں چاہتے اگلا سائے نصیب نہوے میں کروں کلی آئے ہیں تھوڑے بندیاں نہیں کہا لے جڑی میں کی تھی سارچاوید ہوئے کی میرے پاس ہے جی میں حرام وددہ جا رہے ہیں انجی انجی علی دے دشمن وددہ جا رہے ہیں اور تو سعودی علیہ کے لئے ایسا بار میں امام نہ جانگ لڑنی ہے او یہ نا عیلان او جانگ شانگوں نہ نہیں لڑنی ہے صرف فیدہ سیاسی اپنے پہ ہو دیں نہیں میار گولانا کر بھائی اگر ولایہ دے دشمن دا علیہ جون والیہ DULA دے دشمن دا چاچا اگر ازاداری دے دشمن دا اگر بار میں امام دے دشمن دا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو بچہ جام پہ تربیت پروش اینڈ کرنی جو میں ناو کر دست نہ لگا اے صرف شیر نہیں یہ میسے جے تو اڈے تاک میرے گی ماما بینہ دیا مرشدہ دیا تاک اے پیغامیں اگر بچہ جام پہ تربیت کی میں کرنی ہے اگر پروش کی میں کرنی ہے پہلے مس رہے تھے تائید بھی ہو جائے تھے ہاں تھر جا پتہ لگ جائے تھے سنیاں کی میں سارچاویت ویک ہے میرے پاس ہے اگر بچہ جام پہ بھائی جام پہ تربیت کی میں کرنی ہے پروش کی میں کرنی ہے یا آغازی ہے آباس کی تشبیر سنانا مجلس ہے جنت اے تیلی سرکار دی پاک نالیندہ صدقہ جنت انہوں نظر آ جانی ہے تھوڑا جا میار بلاند کریں یا آغازی ہے آباس کی تشبیر سنانا یا آغازی ہے آباس کی تشبیر سنانا یا آغازی ہے آباس کی تشبیر سنانا ہر روز اسے دیرے علم جا کے جھکانا نہیں 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 خان گا ڈالیا اگلے مسرت میں اداد حسین دے ماتمی دیچائے دی دوجہ منہ نہ بولے ماتمی سرچاویت ویک ہے میرے پاس ہے یا آغازی ہے آباس کی تشبیر سنانا یا آغازی ہے آباس کی تشبیر سنانا ہر روز اسے دیرے علم جا کے جھکانا ایک اور خیراک ہر روز اسے دیرے علم جا کے جھکانا ہر روز اسے دیرے علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے ماتمی شرچ پیر سکھانا چلنے جو لگے ماتمی شرچ پیر سکھانا چلنے جو لگے ماتمی شرچ پیر سکھانا لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا کھیڑا ہاتھ ہے جہاں تھلے رہ گیا غازی تھا نو کرنا بولے تو کون بولے پورا پی ڈال ہاتھ کرنا کر کے کل ایمان آرہ حیدری یا علی ارشاندرہ انگلہ یا علی کی شدہ مہدائی نہ کریں یا غازی اے آباس کی تصویح سنانا ہر روز اسے دیرے علم جا کے جھکانا ہاں چلنے جو لگے ماتمی شرچ پیر سکھانا لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا سونے سے قبل موجد غازی گھ سنان گھر میں ہی نہیں دل میں علم اس کے لگانا جندر ہو بھائی بہت مرمانی مرمانی جی بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ بھائی تری کیا بات ہے تری کیا بات جندر ہو بھائی مالک سلام بہت مرمانی بھائی جان اچھا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے اچھا لو کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے محسن آباس اگر بچے دی پروش تربیت انج ہی کریے جو میں تو پیانے تے بچہ بن سی کیا پچھے نہیں رہنا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ بچے دی پروش تربیت انج ہی کریے پھر بچہ کیا بن سی کہ کافیہ دینچره کررار بنے گا اظہار بنے گا مینار بنے گا کررار بنے گا اظہار بنے میں نوالی ذرگار دی جقہ سمجھ ترے اندر شاہ اللہ غازی دی محبت ہوئے گا داد میں بارکارڈ لینے گا شاہ اللہ ترے اندر عباس ہوئے گا شاہ اللہ تعویہ دینچره سار چامیں کافیہ دینچره آخر سطح بھائی جان ایک پاس ہے آخر سطح بھائی جان نتیجہ دے ملگا اگر پڑھوش انگ ہوگی بھائی جانتے بچے کیا بڑھن سی یا آغازی ہے آباس کی تصویح چنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جکانا ہر چلنے جل کی مات میں شبیر سکانا لنگر میں اسے حاضر غازی کی قلانا سونے سے کبل مانچ زغاز بھی کے سنانا گر میں ہی نہیں دل میں علم اسے کے لگا نہ لکھ دیتا ہوں پر چاہ ترا مختار بنے گا موسیقی 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 نہیں کیا کہنے کیا کہنے سلامے پورے خانگارنوں سلامے پورے ملک دمجمنوں سلامے سرگار فرمائے مہربانی اللہ دردہ واضح جنگ پہ کر دے آؤ دونوں میں حسین پیدا کیسے اللہ راضی ہاتم پہ میں راضی نہیں کیسے اللہ راضی ہاتم پہ میں راضی نہیں سوچتے ہو تم میرا اکبر میرا آگازی نہیں کم ہے تیری فاج میرے سلجنہ کے سامنے جمال سلامے اللہ ماز ولی آیا دے او مبارک آج میں نو سرور نے فرمایا آلی آیا کم کم علی تیرا آیا قدم میرا سکھ دا علم میں نو تیری قسم میرے یار ختم اے نئی کم یادہ کم راک کو فرد دم تے آپ قدم پھر بول دم آدم حق دم دم اج جام تو سنم کم بے ہار رستام پی آویں کلر دے اربو جام بندے کٹھیوں کے سرکار سلمان کوڑا کے خیبر دے میدانج انہوں نے کہا سلمان مان لیا تیرے مولا علی بڑے بہادر نے لیکن مرحب تینتر جڑ دوے پر آنے اے بھی بڑے بے مراد نے اے ہوئے میں بہادر نہیں آکھے میں بہادر نہیں آکھے دو پر آنے بڑے بے مراد نے اللہ نہ کرے کوئی زعیف ہوئے بڑے رہا ہوئے بابا ہوئے مجلے سے میں نہ جا سکا جو نہ کرے کٹا کٹا زعیف کر رہے ہیں جو موسن شو سنری نہیں آئے وہ ایک نہ دے دو نہ کر کے بلان لگ بند ہیں سلمان جڑے والے آکے امان لیا تیرے مولا علی بڑے بہادر پر مرحب تینتر جڑے دوے پر آنے اے ہوئے بے مراد نے بابا غصہ چاہاں گیا بپھر گیا نا سلمان بپھر گیا شیر سنیں حسین نواز تو یہ اٹھے آئے اٹھے آئے انہ دے پاس بے کیا دے مرحب شارحب انتر شنطر تے آج منتر چل جائے گا تھوڑی جائی دے رہے مرحب شارحب انتر شنطر تے آج منتر چل جائے گا تھوڑی جائی دے رہے مرحب شارحب انتر شنطر تے آج منتر چل جائے گا تھوڑی جائی دے رہے جیڑا وی میدان چی آیا جیندہ مول نبل لے گا تھوڑی جائی دے رہے جیڑا وی میدان چی آیا جیندہ مول نبل لے گا تھوڑی جائی دے رہے کہ سلمان سمانت چڑیا ہو کہ سلمان سمانت چڑیا ہو ایک گنارہ لائیا کیا آلی آیا مرحب شارحب مرحب شارحب مرحب شارحب مرحب شارحب ایک نجومی دو جا مخبر مخبر مددہ جا پتا کر کیا بابا میں نے وے کناس گئی تو انہیں پنگڑے ماردہ پر خیرتیاں مخبر دوڑی ہے اچھا میں نگال دو سو چور ہوئے جی کرہا مرحب شارحب مرحب شارحب مرحب شرحب مخبر مددہ جا پتا کر کیا اچھا چور ہوئے تو دے سامنے یاک دا میس ہے چو آجے چپ کر گئے خدا کی آلونے اون اگلین گلنے پیش نہیں ہے دے پول جانی ہے مخبر آیا ٹھیک ہے علی دے چہرے تے اللہ علی جلال وی کس پیش آٹی ہے تے اپنا سمان لبن لب پہ مرحبت ہے کیسا جوان مخبر چپ کیسا شاہد ہو رہے مخبر چپ کیسا تلوار دادنی چپ مخبر چپے مرحبت ہے بچے مار کے نیمو خبر آدھا میرے کلے دے نہیں کام تیرے اندھا بھی ناری ہوگیا آدھا پھر داس کیسا جوانے تھتھا ہوگیا تھتھا سمجھ دیو چچرہ تھی گیا ہاتھ پانے کے دا آدھا داس کیسا جوانے ہاتھ پانے کے دا محمد نی علی سرگار دی سے دواز دی مینت میرے استادان دی تزاینا ہو جاوے ہاتھ پانے کے دا محمد نی ججوان مگو آیا ایک آلب خیبر گیرہ دن ببتشگل للکب حیدار زنگی جی تو کیرہ دن کککا دل گوفر گوفار دائے شششورے سسے بے تطہیرہ دن او دی حیبت دون دھر تھرت کمے کل عرب کمال امیرہ دن آدھا تلوار کی میں چل دی آدھا چپ کر جھڑ چل دی جڑا بب بھا پل دی او دی تیک دیئے تاثیرہ دن لات منات اوزادہ کککو فر دبستہ تنہی منہی ایک لازے تائی فپپی کرنا کر ہونے بانگ رسول سنی منہی پڑیاں تو لاندہ بھی آیا ہے سمان چاکے کا چلا کے ہاتھ بانگ دہ تو مان نہ مان تیری مرضی مم ام ایک کلمہ پڑھ دا پیوں آہ علی آیا لتھا زین تو یوسف پانچتان دا تے رنگ بدل گیا سہرہ دا آیا تلیہ تے ککے یوسف دا باندھا ٹی بیاں دے چان دا ہوا دا اگلا مارے آئی آٹ بھی آتے ذرا گل سن پتار لیلا دا سیدہ دا میں نے آڈ توڑی آنکھ باندھنا کری کھا دیا گیا ہے اس کے مرحبا جی 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 میں ترہا نوک کروں ہم اللہ خوریہ کھا اللہ ما علی نکی نکن فرمے دین اکبر عزین طولت ہے شبیر پہلا اکبر دے پاسے نہیں لیلا دے خیمے دے پاسے بھجیے میری سین لیلا لڑکے نادہ ہٹایا ڈٹھیا حسین دی حالت اٹھدا پاندہ ڈگدہ ڈھاندہ میری سین لڑکے نادہ ہٹایا ماتمیوں اللہ جانے اکبر نظر آئے دے پہ میں نہیں آیا پتر نو سال ضرور ماری آئے رومیا علی دی نو روکیا دیئے اب میں یوں کال دے آئے پولک بھئیے بھیوں رو لگیے ایمیچ سہرانے تینو وال وال حق لانے دائے چوم ہاتھ یا پاسے ماتم سنا لگئی ماتم سنا لگئی یہ نو کرتا ہے یہ جا جا ہاتھ نہ جوڑے نو کرتا ہے نو کرتا ہے خیزر بھائی تو بہت زیادہ معافی مانگ کے وین میں اس سید دا سنامر لگا اس شہزادے دا سنامر لگا جنو شبیر راتی اٹھ اٹھ کے چمدہ خانگار چی پورے ملک دا مجمع من ہے شہادت زیادہ نہ پڑی کرو گھٹ پڑی کرو تھوڑی پڑی کرو او دی وجہ بہت زیادہ مجمع ہوئے زاکر پڑ دا پہوے شہادت تے کو بندہ نہ رو سکے اکبر دیں دو ماما پر دے چھ بیٹھیں ہوں دیں تے رو کیا دن آؤٹھ ٹور چلیے پتہ ہی نہیں ساڑا سونا کہتا آئی مرارارا مرحبا میرے پرندہ کمال نہیں ترے اندر دہ دردے جائے یہ دیکھا جو نہیں دی یا دے پردہ سلامت لنی علی دی نیدی یا رشن درانگلہ نہیں سینگی صدا موتا جی جی جوانی راجمانی ترے ناو کرا اکبر زین طولت ہے شبیر آیا میدان ڈٹھا کے آئے ایک ملانگے جیدے ہاتھ تے پانی دہ جاں میں سارتِ ماتم پہ کردائی ہے ہائے جوان او میں نے برباد کیتے ہی ہم این اتباع کیتے ہی پانی مانگ کے کتے لوگ گئے ہیں سنے اندہ سالا او کتے پہوڑ گئے ہیں سنے اندہ سالا او میں نے کیوں برباد کر گئے ہیں شبیر فرمایا تم ہی کوئی جمان گوائی بیٹھ ہیں آدھا میرا آپنا تنائی اللہ جانے کے غریب دا پتر آئی شبیر آدھا نشانیاں دا سمتے تیرے میرے جمان دیا نشانیاں ایک کو دو میرے رال کے لبدی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جمان دی پہلی نشانیاں سمگ گھڑے دا سوار شبیر آدھا میں ہتھا نال سوار کر آئے جڑے یہ پرددار میرے یا ماما بینا بیٹھی ہوں ستر سنیاں اگلی نشانی ماتمیوں فقیر آدھا اگلی نشانی غلابی پاک بردی ہوئی آئے شبیر بھیرن دے کھامے دے پاسے میں کہا دے آسانتے سفید بنائی آئی اللہ جانے غلابی کہیں کی تھی اور نشانی آدھا کسی کسی ویلے سو چٹی پہتے چٹدائی مدینہ دے پاسے موں کر کے آدھا سغرات آنگلہ اکبر نام ولدہ سونا بڑھائی سخی بڑھائی شبیر فرمائے دے چیرے تنکاب ایتن کی میں پتہ لگے سونے وہ جو جنگ پہ لڑھائی تیرے نالکیڑی سخابت کر گیا ہے آدھا ست چاکھی جنگ ہی لڑھائی دے چیرے تنکاب ہی ہی لیکن حملہ کردہ میرے کونوں گزرے میں ڈٹھائے تھے تلوار او دے سجھے ہاتھ پہ چائی میں ہاتھ ڈٹھائے میں آشت ہو گیا میں کردہ ہاتھ ایتا سونے اللہ جاڑے ہوتا چیرہ کیلہ سونہ ہوسی میں کیا جڑی سگران یاد کر کروں نے اسے دا واستی میں نے زیارت کرا دے اللہ جاڑے بین کے ڈپیاری اس مشکل نالفہ ہو جا چھو گھوڑا موڑی اسو میرے گول آیا ہے پہلا نکاب چاہے مڈے داریاں دودھا چاہے مڈے داریاں شہنی کو بندہ جا رہے ہیں جیڑا بندہ اکبر دمات اپنا کرے نکاب بھی چاند آیا ہے تو دھلیوں رو رو کیا دے تو راج راج ویک میری ویکھنالی مدینے رہ گئی ہے آہ میں بسم اللہ کرام ہے بسم اللہ کرام تو راج راج ویکھنالی مدینے رہ گئی ہے آہ دے جیسے ستوان نکاب چیزنا میں نے تری غربتی قسم میں میں نے سگمہ مدینی اعلی محمد نظر آیا ہے آہ خانگار جا پورے ملک دا مجمع جیسے آہ کیا نا مدینی اعلی محمد نظر آیا ہے ہن شبیر چھکے جلے جنال آدم ہے جیسے آہ کیا نا میرا پترے جیسے جملہ میں آہ کھڑا گا ہے جملے تھے بعض اوقات بہت زیادہ گریہ ہوندہ ہے جوان ماتم کردے موہ تے میڈٹھے بعض اوقات مجمع چپ بھی کردے خیزر بھائی جملہ میں آہ کھڑا گا اگو مجمع دے نصیب دی بات ہے جیسے شبیر آہ کیا نا میرا پترے فقیر پیرا تو لائے کے سر تک پھر سر تو لائے کے پیرا پھر پیرا تو لائے کے سر تک سر تو لائے کے پیرا تک سر تو لائے کے پیرا تک ترے واری فقیر شبیر نا ڈٹھے ہیں شبیر آہ دے تین میں آکھا میرا پترے تو ترے واری میں پیرا تو لائے کے سر تک بیکھا کیوں ہوں اینجی حسرت دینگل موچ پا ایڈا سونا پتر مرا کے جیدہ کیوں پتر ہیں مرحبا مرحبا تیرے اندر دہ در دے تیرے اندر دہ در دے جسے بندے نے مادی جوڑی چھوڑی چھوڑی سترہ نصیبی انگال ہو دے نا لے ایڈا اکبر نو رونا چاہ دے گال میری اسے بندے نا لے ایڈا جی کرا میں ترہا جی جی میں ترہا چاچا نہ کرا چٹی داری ایڈا سونا پتر مرا کے جیدہ کیوں پتر ہیں شبیر فرمائے میری نب دین آئی کانڈ کر کر دھو رہے ادھا جنائی نب دیتے آپ مر گئی ہویا ایڈا سو نے پتر نہیں مرائی دے ایڈا سو نے پتر بکھی یہ بادشاہ یا بول جاندی ہے کیوں پتر مرائی بڑا عرمان لگ دا پہ ایڈا سو نے پتر مرانواستے نہیں ہونڈے ایڈا سو نے پتر صرف بکھنواستے ہونڈے ایڈا سو نے پتر بکھی یہ بادشاہ یا بول جاندی ہے پتر کیوں مرائی دے رہتے بڑا عرمان لگ دا پہ کانڈ کر کے دھو رہے شبیر فرمائے میں نکانہ نہ کرے جیڑا میں نکانہ کری جہنم دی آگے واجب ہوئے دیئے جیسے آگے ہیں جہنم دی آگے واجب ہوئے دیئے اوہ ماتمیتہ در ہرنے تھے پیشہ آگے جہنم دی آگے واجب ہوئے دیئے تو کوئی حسین سیدہ سنجان میں حسین آمد اکبر عظیم تو رہ گئے شبیر پتر دیکھو لائن جیڑا مندہ بیک سکتا ہے میرے علی پاس سے بیک ہے بھائی میں بسم اللہ جی جی شبیر پتر دیکھو لائن جیڑا بندہ بیک سکتا ہے میرے علی پاس سے بیک ہے بھائی کوئی بندہ سکتا ہے پورا مڈمہ میرے علی پاس سے بیک ہو جی شبیر آنٹی ٹھاکی آئے اکبر دائی خات سینے تھے بے حاتنال اکبر سلام کیتا ہے بابا بابا میرا سلام شبیر آنٹی میرا لالا کہ میں آمار میں دو ہاتھنال سلام کردہ ہمیں آج ایک ہاتھنال گی تھی ایو میں صدقے ہو بابا شبیر پتر دموں چمن ماستے پتر تجھو کی آئے اکبر پیو دموں ڈٹھائیں جیڑے بندے کدھی کدھی گھر بے کے آپس سے چگالہ کر کے رو پہن دیو نا حسین دا ذکر کر کے حسین دی انگلہ کر کے گھر بے کے جیزا کر دے محتاج نہیں اونا بندہ میری گالے جتنے بیٹھو یا کھلوتے ہو انجھے سمجھے توڑے قدماتے ہاتھیں اگلے مضمون تے رو نہ رو تیری مرضی ماتم کر نہ کر تیری مرضی پہلا میں بین کر لگا بھور پن ڈال دی میں نوہائی چاہی دی کوئی بندہ کھالی نہ روے ہر بندہ بھئی آئی کرے ماتمی غداروں جیسے ڈٹھائیں اکبر نے بابے دا چہرہ اکبر دا بابا محظیم تو جھنیا میرے چہرے تا دھوڑ پہ گئی تے بابا تیری اچھے دیتے کیوں دھوڑ پہ گئی رنائی ماں تمہیں اکبر دا بابا رو کے دکی میں نہ دھوڑ پہن دی باؤں او کھایا یا تے ڈیلا شیو تے او کھول سوڑ یادا چھولت آلے سیدہ نا لیلا تے ڈا بندڑا پیو ماں مرحبا مرحبا شلائے قبولو بھی شلائے سار دا ماتوں قبولو بھی دینیا دے پردے سلامت آلے شبیر دیواز او کھایا یا تے ڈیلا شیو تے کھول سوڑ یادا سلطہ آلے سیدہ دیواز اے میڈنا لیلا تے ڈا بندڑا پیو ماں او میڈا لہ دے دا مہمانے ماں تم یا میرے آگا برمائے اکبر لال سینے تو حچا اکبر سینے تو حچا ہے ڈٹھا کیا ہے ترے موالا پھل برچیدہ اکبر دن سینے چلگ گئے شبیر فرمایا میرا لال میں بھی جنگا لڑیاں میرے بابے جنگا لڑیاں میرے بیر جنگا لڑیاں میرے چاچے جنگا لڑیاں میرا لال برچیدہ لگنی آرانیہ نہیں آج تک نہیں ٹھوٹی جنگا تیرے سینے چھ ٹوٹ گئے دن سو میرا لال کی میں ٹھوٹی ہے اکبر دیا مادی بابا جنگا لڑیاں جنگا لڑیاں برچی لگ گئی بابا میں زین تو زمین تھی آیا حزیر بن نمیر میرے گول ہے کہ میرے سینے تباہ کے مطمئنوں کے برچیدہ روڑ دا ری آئے نالیاں دے میں سوریاں تیرا پیوکے ناڈا وڈا سا برے تیرے سینے چھو برچی کر سی میں دامنے سا شبیر فرمایا ہاتھ چاہ علی اکبر سینے تو ہاتھ چاہے مادویاں شبیر پتر دا سر چاہ کے اپنے جانوں ترکھی آئے پندہ دمیں بیکڑے جنگا اکبر دا ماں دوئیو بیٹ روڑہ نہ دے مادمنا کرے اکبر دا سار چاہ کے شبیر اپنے جانوں ترکھی آئے سار بلندہ کر کے دا میرا لالے اس کی بیت نبی آئے کھڑے نیے اس کی بیت ولی آئے کھڑے نیے اس کی بیت بسی آئے کھڑے نیے اس کی بیت ماں بڈول نانا محمد حسن بیرا بابا علی آئے کھڑے اس کی بیت ملائک آئے کھڑے نیے ارشی بید پہنی فرشی بید پہنی اپنے بید پہنی پڑھائے بید پہنی پوری کائنات یا نظرہ یا تیرے تلگین یا میں حسین تلگین میرا لال مذیب عظیم دا بادا کیتا ہے جتے ہاتھ رکھنے رکھ لائے جتے پیر رکھنے رکھ لائے کائنات حل لیتے حل لیتے جس ہم دا حصان حل لیتے اکبر دیواری بابا مطمئنوں کے برچی گار حاجلہ نئی من زینب پھلے دی رہی ہے صدقے 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 کارنات یاری ہے حاجلہ نئی من زینب پھلے دی رہی ہے شپیر دیواری کٹا برچی جی بابا لیکن اک لالا ٹھہل جا بابا مندزا او آیا کھڑائے جس اکھات پٹی بنی آئی ہے او آیا کھڑائے جس ہاتھ پیر بنائے آئے شپیر فرمایا آیا کھڑائے اکبر آدھا بابا مندزا اتمن اوٹھے لائے جال بابا برچی کٹی جربلے میریا دوبے ماما پھینے دیا ہو مانا حاجلہ نپتہ لگ جائے اے ہو رہے اسی مرحبا 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 دن اوٹھے لئے دی رہی ہے دن اوٹھے لئے دی رہی ہے دن اوٹھے لئے پردے سلامت ہو رہی ہے ماں تم یاملیا کا فرمایا اکبر لال برچی کٹا جی بابا بسم اللہ شپیر ماں تم ینا دے بڑھ کے برچی نو ہاتھ پیائے انڈیا نکادہ ہلاو دیتا ہے تھلے اور زمین حلڑ لگ پھئے اکبر دیا بابا میں نیحلیا زمین پھئی حل دیئے سیادہ دے زمین نیحلیا سمان پھر حل دائے پھرانے دا جنا کے زمین در ساتھ چھوڑے ملائکہ تو دست میں چھوٹ گئی ہے ماں تم یام شپیر دو جی باری برچی جہاں پھائے برچی نو چھیک دیتی ہے کلی برچی نہیں جمان دلہ شلان چوینی لگیا یہ اکبرہ دا بابا ایک باری میں نو زمین دے رات شپیر پھٹا نو زمین دے رکھی آئے اور مافی دے بیٹھا جنہ سید بیٹھے ہو موسیب دا سمندری جنہ میں لہن لگا ازادارہ تو مافی سیدہ تو مافی ہے مرشہ دادیاں تو مافی ہے ہم آتمیاں شپیر فرمائے اکبرالال کیا آگنا چانے اکبرہ دا بابا اٹھائی رجان تلے گے ہن دا کر جی میں تم واقع ہے ایک میں کی تا ہے ہرچی میں میں انہیں گر برچی نکر پوسی ہے شپیرہ دا بولو میرا سونیاں دا سلطان اکبر دیا بابا جڑی برچی میرے لگی آم نہیں ہے بابا برچی دے ترائیمو میں بابا ہے تو گنڈی ستی ہے دو گنڈیاں پھریاں آئے ہیں بابا جڑی ستی ہے میرے جگر چلگ گئے ہیں جڑیاں پھریاں ہیں میرے پسلیاں جب فس گئے ہیں اکبر دیا بابا سجا جانوں میرے سینے ترکھ لائے ہیں شپیرہ دا ہڑ کیا گراں اکبرہ دا برچی جہات پا شپیرہ ہاتھ پایا ہڑ کیا گراں اکبرہ دا چھیک مار شپیرہ نادی علی پر کے چھیک ماری ہے کلی پرچی نہیں جوانڈا جگر نال لگایا ہے شپیرہ پتر دا موت مورا کیا دا تری سلاح دو صدقے مرحبا 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 جملہ میں آپنا نہیں پڑھا لگا زندگی درات والی آکر سمندوں ہاں نے دی او دیکھوڑو میں جملہ سنے یا مہباد سپڑیا میرے تو مریل سپڑی نہ گئی خیزر بھائی میں گٹی چھوی روندہ ریا پورے ملکے چماتم ہوئیے سیٹیوں ملیتے ماتمی ہوتے زیادہ رہوں لیا کس جیگ ازادہ ریا دے موسو جڑے والے پرچی جگلی حسین جیدہ کی میری شپیرہ دے تیرے نال موک گیا ہوا سیدہ دے تیرے پتر جامہ دری لاش جاملی پہنگ جملہ میں سنا ہوا لگا جتنے بھائی سید بیٹھے گالچے کپڑا پاک معافی مانگے مجلس اچھ کوئی سید بیٹھا ہوئی ہاتھ کھڑا کرے بسم اللہ کرے اجازتیں بابا جی اجازتیں اجازتیں میں کرا مینڈ جڑے سید بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا اجازتیں جی کرا مینڈ ماتمی ہوتے زیادہ رہوں لیا کس مندوانا پیاد آئی شپیر پر چھکٹی ہے پر پتر نجا کے پہلا خیمے نے گیا عمر ساتھ خیمے دے سامنے آیا ہے میں بیکھنا دے ہیں نا تیرا کتنا جگرے تو پر نانچی میں کرتا ہے جی کرا شپیر پتر نجا کے ماتمی ہوتے ہیں عمر ساتھ خیمے دے سامنے آیا ہے سیدہ دے عمر ساتھ خیمے چوبہرہ ماتمی ہوتے ہیں عمر ساتھ خیمے چوبہرہ ہے سیدہ والی عمر ساتھ اللہ دیئے سپوری کہنا دچ میرے اکبر تو کوئی سونا نٹھا یا کوئی نا آدھے کوئی نیٹھا جیسے ساکھے کوئی نیٹھا جیڑے والے منی آئیں اُتھو نیڑا جملہ حسینہ کہ میں سناوڑ لگا لیکن جو کہ میں اکبر دا صدیر دن ماتمیہ میں اکبر دیا تو ماما نو پرسہ پیش کر لگا خیزر بھائی ہے بڑی منظوری آنی مجلسی ہے پہلا میں مون دا ماتم کر لگا اُتھو میں جملہ گھڑا پورا پھنڈال دا ہاتھ میں شیرت بیکھنا چانا پہلا میں پرسہ پڑا اکبر دیا ماما پرسہ قبول کریے اکبر دیا ماما تماشے شمار نہ کریے پرسے شمار کریے پہلا میں ماتم کر لگا آئے لی اکبر سیدی ماضی عمر ساتھ میدن اکبر دا قتل معاف کر سا میرے نال وعدہ کر میرے قتل وعد زینب دی جادر نہ لٹسے سیدی عمر ساتھ آئے لی اکبر دو چکھا تبی بھی آنی بھائی ہے ظاہر آتا جایا اللہ بس آیا ماتم علی اکبر دا ماتم اکبر دا آخری ماتمی دائیا ماشد کا اللہ بس آیا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا جا ہمیں حامل ایسا تو پر چکھا دکھے نہ میں حامل ایسا جی کلا جی کلا میں لو کر میں حامل ماتم کر دا اکبر دے ماتمی اکبر دے ماتمی تو پر چکھا دکھے ماتمی دیں ماتم اکبر دے ماتمی مادم مادم جینب نے بچنے دو آخری آخری وینڈی حسن عمر بن سعید کو حضرت امام شہنہ کے اتا ہے میرا سامنے میرے پتر کو مارے میں دیکھو بات دعا کرے رہا تیرے سامنے تیرے پتر برسے میں صدی کے جاوہاں میں صدی کے یوپماں جنہاں بندیاں او ٹھیک ماتم کرنا ہے تیاری کرے میرے لال جیڑے ماتمیاں حسین دے ہاتھ کرنا کرو پائی جیڑے حسین دے ماتمیاں الحمدللہ حلکہ دے ماتمیاں بیٹھے اور وین کرنا کے جنہاں بندیاں ماتم کرنا ہے حسین دے چار سال دینی دھوڑی ہے حسین دے کول آئی انجھے ہاتھ بننے سے غازی دے علام دیکھا سامنے مکیاں مل ساں جڑا بین کرنا لگا انجھے ہاتھ بننے سے کار سوال اکبر نو جو زخم آئی اکبر نو جو برچ سی لگی ہو یای اس موقع دے سکینہ نو کیڑی گالی آدھائی پیوں حسین دے کول آئی ہاتھ بان کیا دیئے امام ادو زمان دا خودہ دے نا تے ہی کلاہ دا ودھاں زیدگی جای اکبر دی میں سوگے راکو ساگے دیا ونگے کوئی مدین ونگے کوئی مدین سوگے راہ نوک ماتم 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 ماتم